اردو شائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برے سغیر پاکو ہند میں بسنے والی ایک بہت بڑی قوم میعو راجبوت یا میواتیوں کے بارے میں چند تاریکی اور منفرد معلومات دینے جا رہے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کیجئے موزد سامین میعو قدیم سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے ہم سوتی اور ہم وزن پچاسو نام برے سغیر بالخصوص راجبوتانہ کی دیگر کھشتری اقوام کے لیے اب تک رائج ہیں ماضی میں میعووں کے لیے مید میر اور میورہ کے الفاظ مستمل رہے اور یقینا یہی الفاظ لسانی تغیرات کی وجہ سے لفظ میعو میں تبدیل ہو گئے ناظرین میعو قوم کا شمار برے سغیر کی قدیم بڑی اقوام میں ہوتا ہے میعو ہندوستان کے قدیم ویدک دور کے کھشتریوں کی اولاد ہیں کھشتریوں کے شجرہ ہائے نسب سے یہ بات واضح ہے کہ میعو راجبوتوں کی تمام گوتوں اور پالوں کا سلسلہ راجبوتوں کے چھے شائی خانوادوں سے ملتا ہے جن میں جادب، تومر، بڑ گوجر، کشوایا، چوہان اور راتھوڑ شامل ہیں سمید راجبوتانہ یعنی موجودہ راجستان قدیم دور سے یہ کھشتری اقوام کا گرد سمجھا جاتا رہا ہے راجبوتانہ کے حصار میں ایک بہت بڑا علاقہ میوات ہے جو میو کی عبادی والا علاقہ ہے اس علاقے میں بسنے والا ہر آدمی چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان میوات سے باہر میواتی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے فارسی اور اردو کی تاریخی کتب میں بھی انہیں میواتی ہی لکھا گیا ہے اور یقیناً میوات کے نام کی وجہ تصمیعہ بھی جہاں پر عباد میو قوم ہی تھی ناظرین جہاں پر ایک بات واضح رہے کہ بے شک میوات کے باشندے عمومی طور پر میواتی کہلاتے ہیں لیکن میوات میں رہنے والا ہر شخص میو راجبوت نہیں ہے میو دکن، اتر پردیش اور راجستان کے دیگر حصوں میں بھی عباد ہیں لیکن ان کی بھاری اکثریت والا علاقہ میوات ہی ہے یہاں کی سرزمین کا بہت بڑا حصہ میو کی ملکیت ہے اور میو صدیوں سے اس علاقے کے مالک ہیں سامین میوات کے علاقے کی حدیں کبھی بہت وسیع و عریض ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ علاقہ سکڑ کر چاند ازلا تک محدود ہو چکا ہے میوات کے طول و عرض میں عراولی کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے جس کی مشہور شاک کالا پہاڑ میوات میں بہت اہمیت کا حامل ہے سامین میو بہت قدیم النسل قوم ہے جس کا ذکر بائبل کی تاریخ میں تین ہزار قبل مسیح میں بھی آیا جس میں انہیں امان منڈ کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے جہاں تک میو کی ابتدا کا تعلق رہا تو میو قوم کی ابتدا کے بارے میں بہت سے نظریات موجود ہیں مسلمان مورخین کا کہنا ہے کہ میو اور جاٹ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ہام کی اولاد ہیں جبکہ پرانوں کے مطابق ناش کے بیٹے راجہ بیاتی کے بیٹے انو کی نسل سے ہیں مگر جورپی مورخین نے اس کے برعکس انہیں حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے جعافز کی اولاد لکھا ہے اور یہی رائے زیادہ مستند معلوم ہوتی ہے کیونکہ جعافز بن نو کو ہی آریہ نسل کا باوہ آدم کہا جاتا ہے حر جعافز کے تیسرے بیٹے کا نام میدی تھا جس کے نام پر ہی یہ لوگ پہلے مید اور پھر میو کہلائے سامین میو قوم کا ابتدائی وطن باست ایشیا مانا جاتا ہے اور جب وہاں سے انہوں نے حجرت کی تو وہ ابتدائی آریہ دستوں کے روپ میں شمالی مغربی سرحد سے ہندوستان آنا شروع ہوئے اور ابتدائی طور پر دریاجیلم اور راوی کے درمیان عباد ہوئے جہاں سے یہ لوگ کو چھلسہ میں دریاجمنا تک پھیل گئے میو کی مادری زبان میواتی ہے جو سارے خطہ میوات میں بولی جاتی ہے میواتی زبان اصل میں ہریانوی برج بھاشا اور راڈستانی زبان کی بولی ہے نیز اردو اور میواتی میں بھی آپس میں کافی مشابیت پائی جاتی ہے ناظرین محترم میووں کے خاندان مجموعی طور پر تیرہ پال اور ترپن گوتوں پر مشتمل ہیں جن کی تیرہوی صدی اسوی میں بقاعدہ علاقائی تقسیم کی گئی اور اس کے بعد مغل شہنشاہ اکبر نے بھی اپنے دور میں میو پالوں کی تنظیم نو کی برج سغیر پاکو ہند کی کچھ برگزیدہ ہستیوں صوفیاء کی محنت اور چاند اہم تاریخی واقعات کی بدولت میو قوم بحثیت مجموعی دارہ اسلام میں داخل ہوئی اگرچہ ان کا قبول اسلام مختلف ادوار میں تھا مگر اب میو پاکو ہند میں سب سے بڑی جھک نسبی لسانی مسلمان قوم ہیں ناظرین برے سغیر میں موجود کھشتری خانوادوں میں سے ہندوستان کے مرکز سنارہ حق پر لبیک کہنے والی سب سے پہلی آواز میو کی ہی تھی اور اس فقر میں ان کا کوئی ہمسار نہیں راج پتانہ کی حکمران کھشتری اقوام میں سے سب سے پہلے میو نے اسلام قبول کیا ابتدان میو سلطان محمود غزنوی کے بینوئی اور سپہ سلار سید سلار ساہو اور ان کے بیٹے سید مسعود سلار ساہو کے ذریعے اسلام سے روشناس ہوئے جبکہ اس زمن میں دیگر اہم ترین نام خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری حرط میرہ حسین سوار اور شاہ نصیر الدین چراغ دیلوی کے ہیں اور ایک قابل ذکر بات یہ کہ مولانا محمد علیاز کی شروع کردہ تبلیغی جماعت نے میووں کو عالمی سطح پر متعارف کروایا کیونکہ اس تحریک کے ابتدائی مبلغ میو قوم سے ہی تعلق رکھتے ہیں ناظرین تقسیم ہند کے بعد میوات کی عبادی کا ایک قابل ذکر حصہ ہجرت کر کے پاکستان چلا آیا یہاں اب میو سوبہ پنجاب کے عزلہ لہور کسور شیخ پورا ناروال سیالکوٹ ملتان کی تحصیل شجاہ آباد جور آباد اور زلہ خشاب زلہ سرگودہ تحصیل لودران کروڑ پکا تحصیل دپال پر زلہ اکارہ بہاول پر اور احمد پر سیال زلہ جھنگ میں بڑی تعداد میں عباد ہیں جبکہ منتشر میو عبادیاں پنجاب کے دیگر کئی عزلہ اور اس کے علاوہ تمام سوبہ سندھ میں موجود ہیں جبکہ سوبہ سرہاد کے زلہ دیر اسمہیل خان کی تحصیل پہاڑ پور اور سوبہ بلوچستان میں بھی کچھ میو خاندان عباد ہیں ناظرین پاکستان میں اس وقت میو کی تعداد ایک کروڑ سے زائد ہے پاکستان میں میو ایک خوشحال اور تعلیم جافتہ قوم ہیں اور جہاں انہوں نے زنگی کے ہر شعبہ میں زبردست ترقی کی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آر کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ